بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بناتے ہیں میتھی اور یہ دیکھیں کسوری میتھی اس کے پتے اس طرح سے رونڈ رونڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑھ تھوڑی سی ٹینیاں بھی لیتی ہیں کیونکہ سارے ویٹامین اور غزائیت کہتے ہیں ان ٹینیوں میں ہی ہوتے ہیں ان کو تین پانی سے اچھی طرح سے دھو کر رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں دو پیاز اور کچھ کلوز اور یہ چار مرچے سبس یہ بس اتنے سے مسالے چاہیے ہیں اور کس طرح سے مزیدار اور کڑوی بلکل بھی نہیں بنیں گی تو یہ بنانے کا طریقہ کیسے ہے یہ ہم آپ کو ٹیپس اور ٹرکس بتائیں گے تو پہلے اچھی طرح سے اس کو چاپ کر لیتے ہیں اب ہم ایک کڑھائی کے اندر دو سو گرام تک کوکنگ آئل لیں گے فریش سپائسز جو ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں وہ ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک یہ سٹینڈر سائز کا چمچ ہے پانچ گرام ہوتا ہے یہ اب ہم ڈالیں گے ہاف سپون حلدی سورک مرچ بھی ایک چمچ ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ کہ آئل مسالے سے سیپریٹ ہو جائے اور اس کی سمیل جو ہے کچھے پن کی وہ ختم ہو جائے ہاں جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میتھی میتھی کو ڈال کے آئیسہ سٹا بھونتے جائیں گے اور میتھی کے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ قدرتی چیز ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر یہ سونا دے کے بھی مل جائے تو لے لینی چاہیے اور یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اس سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے اگر کسی کی 500 تک بھی شگر چلے جائے اور وہ میتھی کھا لے تو وہ نارمل ہو جاتی ہے تو قدرتی چیزوں کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ شوق سے کھائیں ان کو اور ان کے ہیلتھ بھی اچھی رہے تو یہ ڈالتے جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے آپ کو پتہ ہے کس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو پکانے کا سب سے بہترین کمال یہی ہے کس کو اچھی طرح سے بھوننا جائے یہ ساتھ ساتھ اپنا پانی چھوڑتی جاتی ہے اور اس کو اپنے ہی پانی میں بھوننا چاہیے اور اس کا سائز ریڈیوز ہوئی جاتا ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ میتھی میں نمک لگا کے تو نچوڑ لیتے ہیں اور ساری گزائیت ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اچھی طرح سے بھون لیں جتنا اچھی بھونی ہوگی یہ کڑوی بلکل بھی نہیں بنیں گی اب دیکھیں یہ میتھی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک ایسے ہی بھون لیں گے پھر اس کو کور کر دیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تین منٹ کے لیے کور رکھیں گے اب جب اس طرح کی کافی اچھی بھون جائے تو اس کے اندر یہ آلو ڈال دیں گے آلو جو کہ پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیے گئے ہیں یہ تقریباً تین پاؤ آلو تھے آلووں کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے بھوننے سے یہ ہوگا کہ ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی اور یہ گھولیں گے نہیں سبزی کے اندر اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جس کے اندر یہ سبزی ڈوب جائے اس طرح سے آلو اچھی طرح سے گل جائیں گے اور میتھی بھی اچھی طرح سے پک جائے گی پاندرہ منٹ دیں گے اس کو ہم پکنے کے لیے ہاں جی اب ٹائم ہے کہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چوپٹ دھنیا اور ادرہ کے ایک چمچ یہ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کر دے گی اور یہ چار سبز میرچ اور یہ تیکی والی مرچے ہیں ان کو مکس کر لیں اب پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے سبزی کو اور پانچ منٹ ہم دم پہ رکھیں گے سے لیں جی اب یہ تیار ہے بلکل اگر پانی ہو تو اس میں پانی کو خوشک کر لیں گے اگر لذیذ اور ذائقے دار آپ سبزی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے بتایا ہوئے طریقے کے مطابقی بنائیں اللہ پاک اپنی جناب سے سب کو یہ نعمتیں برکتیں رحمتیں سے نوازیں اور اپنا فضل برقرار رکھیں آمین ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ سبسکرائب کریں اور شکریہ